ہوتی ہے سازش اور ایک ہوتی ہے ہماکت ریاستی نظام میں جب توافل ملکی والی کا افیاد حاوی ہوتی نظر آئیں تو یہ اکثر ہماکتوں کے وجہ سے ہوتا ہے سازشوں کی بدولت نہیں کسی ٹھوس اطلاع کے بغیر نہ جانے کیوں میں یہ سوچنے پر مجبور ہوں کہ پیر کے روز وفاقی وزر داخلہ کو ریاست کے اندر ریاست کے خلاف دوہائی مچانا پڑی تو بنیادی وجہ اس کی وہ حیجان اور آپاد ہاپی ہے جس نے ہماری ریاست کے مختلف اداروں کے مابین اختیارات کی حدود کو دھندلا رکھا ہے میں یہ بات تسلیم کرنے کو ہرگز تیار نہیں ہوں کہ ہماری نام نہاد ڈیپ سٹیٹ میں کوئی طاقتور شخص حکومتی وزراء اور صحاوتی نمائندوں کو جان بوجھ کر احتساب عدالت کے باہر زلیل و رسوہ ہوتا دیکھنا چاہ رہا ہو ٹی وی کیمرو کے اس دور میں جب رپورٹروں اور لیڈی ڈیانا کو موت کے موں میں دکھیلنے والے پاپا رازیر کے مابین فرق تیزی سے ختم ہو رہا ہے پاکستان کے تین بار وزر اعظم منتخب ہونے کے بعد سپریم کورٹ کے ہاتھوں نہ اہل ہوئے نواز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی ایک بڑا واقعہ تھا چوبیس گھنٹے چنلوں کو اس حوالے سے ایکسلیوسف درکار تھے نواز شریف سے وفاداری کے اظہار کے لیے مزرع کی ایک گروہ کی موجودگی بھی اہاتہ عدالت میں بہت ضروری تھی ہماری انتظامیہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ اس سارے واقعے کو ٹیکل کیسے کرنا ہے کبرہت میں کس نے انہی سے مدد مانگ لی ہوگی جنہیں نانسنس نظم کے اظہار کے لیے اکثر طلب کیا جاتا ہے وہ آتے ہیں تو معاملات کو اپنے ایسو پیس کے تحت چلاتے ہیں ان کے ہاں کنفیوزن آف کمانڈ ایک مجرمانہ فال سمجھا جاتا ہے اور امریکہ کی ایک بہت ہی مشہور یونیورسٹی کے ذہین طالب علم احسن اقبال کو ملکی سیاست میں تین دہائیاں گزارنے کے بعد اب تو سمجھ لینا چاہیے تھا کہ سیویلس جین آف کمانڈ کا حصہ تصور نہیں کیا جاتے ہمارے وزر داخلہ کے ساتھ لائف کیمرو کے روبرو جو ہوا وہ یقیناً بہت برا ہوا ساتھ ہی یہ سوال بھی اشد ضروری کہ didn't like he asked for it انیسے پچاسی میں پورے نو سال تک وطن عزیز کو ایک سخت گیر ماشاء اللہ کے ذریعے صدھارنے کے بعد جنرل زیا نے جب غیر جماعیتی بنیادوں پر انتخابات کروائے تو ایک وزیراعظم کو نامزد کیا تو صاف الفاظ میں واضح کر دیا کہ وہ منتخب لوگوں کو اقتدار منتقل نہیں کر رہا چند ریاستی معاملات میں صرف انہیں شراقتداری انعائیت کی جا رہی ہے جنہیں جو مرہوم انتقال اقتدار اور شراقت کے درمیان فرق کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے افغان مسئلے کے حل کے لیے جنیوہ مہادہ کر بیٹھے اوجڑی کمپ میں ہوئے دھماک تحقیقات پر اسرار کیا اور جنرلوں کو سوزو کے گاڑیوں میں بٹھانے کا خواب دکھایا بارہ مئی 1988 کو لہٰذا گھر بیج دیا گیا جنرل زیا کے فضائی حادثے میں حضاقت کے بعد بھی جو انتخابات ہوئے تو اس کے نتیجے میں کئی برسوں سے جمہوری نظام کے لیے جدوجہد کرنے والی محترمہ بے نظر بھٹو کو اقتدار میں ساجہ دار بنانے سے پہلے واضح الفاظ میں بتا دیا گیا کہ وہ سیول اور ملیٹریش اشرافیہ کے ستون جیسے علامت غلام زہاق خان کو حکومتیں برطرف کرنے کی طاقت رکھنے والا صدر چنیں گی صاحب زیادہ یعقوب علی خان خارج امور کے نگہبان ہوں گے اور معیشت کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی معاملت سے چلانے کے لیے وسیم احمد جعفری جیسے بیوروکریٹ کو حتمی اختیارات حاصل ہوں گے محترمہ نے کافی دیانتداری سے ان سب کے ساتھ چلنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر نواز شریف کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ موصوف کو اقتدار میں ساجہ داری کا تصور کبھی سمجھ نہیں آیا غلام اسحاق خان نے انہیں بھی محترمہ کی طرح انیس سو ترانوے میں برطرف کر دیا تو انیس سو ستانوے میں ہیوی منڈیٹ کے ساتھ وزیراعظم ہاؤس میں لوٹ آئے بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے کی فوجی مداخلت بھی انہیں سعودی عرب میں مقیم ادھی امین جیسا گمنام شخص نہ بنا پائی دو ہزار تیرہ میں تیسری بار وزیراعظم منتخب ہو گئے ایسے خوش نصیب کو لگام ڈالنا کافی مشکل ہو جاتا ہے محض دھرنے کام نہیں آتے دھرنے کام نہ آئے تو اس ملک میں عدلیہ کی اہمیت اجاگر ہوگی بنامہ کیس سنتے ہوئے عدلیہ ہماری ریاست کا محض ایک ستون نہیں رہی لہٰذا طاقت کا ایک مظہر بھی بن چکی ہے اس کے حکم پر مختلف ریاست اداروں سے ہیرے چنے جاتے ہیں یہ ہیرے اقامہ ڈھونڈ لاتے ہیں اور نواز شریف ناہل ہو جاتے ہیں جے آئی ٹی کے ہیروں نے جو مواد ڈھونڈا ہے اب اسی کی بنیاد پر نواز شریف کو احتساب عدالتوں کے ذریعے ٹھوست ثبوتوں کے ساتھ کارٹ فادر اور ان کے خاندان کو سسیلی الموافیہ ثابت کرنا ہے غالب نے کہا تھا کہ واقعی سخت ہے اور جان عزیز اے او ان دنوں وطن عزیز میں بہت سارے جانیں میاں محمد والے شکنجے میں پھنسی نظر آ رہی ہیں اپنے بچاؤں کے لیے وہ سازشیں نہیں ہماکتوں کے مرتقب ہو رہے ہیں ایسے ہماکتوں سے نجات پانے کے لیے ہمارے ہاں ہمارے عزیز ہم وطنوں کی صورت ایک صدری نسخہ موجود رہا میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اسے ایک بار پھر آزما لینے میں بھی کوئی حرچ نہیں مصیبت مگر یہ ہے کہ وطن عزیز ایران کی طرح تیل کی دولت سے مالا مال نہیں شمالی کوریا کی طرح اس کے اشراف یا امریکی یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے تصور پر لانت بھیجنے کو تیار نہیں فاسٹ فوڈ اور سمارٹ فونز کی عادی ہیں دوبائی برطانیہ اور فرانس جیسے ممالک میں بچوں کو اپنے ہاں کی گرمی اور افرا تفری سے بچانے کے لیے گھر خرید دینے کی لگن میں مبتلا رہتی ہے ایٹی ایم کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز جیسی دکانوں پر فل فور ایکسپٹ ہونا چاہیے اس سب کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ آپ سے راضی رہے ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف آپ کے بارے میں خیر کی خبر دیتے رہے جنرل ایوب زیا اور مشرف اپنے اداروں میں جلوے دکھاتے رہے تو وجہ ان کی بنیادی یہی تھی کہ امریکہ کو ہم پر اعتبار تھا زیا اور مشرف نے افغانستان کے سیزن لگائے ستمبر دوہزار ساتھ کے بعد سے ہر امریکی حکومت مگر بزد ہے کہ افغانستان کے حوالے سے ان کے ساتھ ڈبل گیم ہوئی اور ڈو مور کہتے رہے ٹروم جیسا دیوانہ وائٹ ہاؤس پہنچ کر یہ تقاضہ کرنے کے بھی امادہ نہیں اسے ہمارے ہاں سے مبینہ سیف ہیونز کا صفایہ درکار ہے ہمارے ملک میں کوئت و اختیار کا حتمی ڈاکانہ ایک ہی ادارہ بنا ہوا نظر آیا تو دباؤ بڑھ جائے گا ہماری درامدات کی مالیت برامدات کے مقابلے میں تقریباً دگنا ہو چکی ہیں اس تفاوت کی وجہ سے ہر ماہ ہمارے ذر مبادلہ کے زخائر سے ہر ماہ کم از کم ایک ارب ڈالر کی قامی ہو رہی ہے چین جو اپنا یار ہے اور جس پر جان بھی نسار ہے اس زمن میں انسٹرومنٹس کے ذریعہ ہماری مدد کو دیار نہیں ویسے بھی غیر ملکی قرضوں کے سود و رقصات کی ادائگیاں ہمارے ڈالر میں کرنا ہے اور چین کے پاس ہمیں دینے کو ڈالر موجود نہیں پاکستان میں قوت و اختیار کے حوالے سے صرف ایک ادارے کو حتمی ڈاکھانا بنا لینا لہٰذا گھاٹے کا سودہ ثابت ہو سکتا ہے قوت و اختیار وطن عزیز میں نام نہاد منتخب حکومت اسکری قیادت و عدلیہ کے بابین بٹے ہی نظر آتے ہیں سیاسی قوت پاکستان میں کسی ایک مقام پر مرکوز ہونے کے بجائے اس ریاست کے ستونوں میں بٹ کر ڈیفیوز ہو چکی ہے آنے والے کئی دنوں تک لہٰذا کئی ہماقتیں ہوتی رہیں گی جیسے کہ پیر کے دن احتساب عدلت کے باہر ہوتی نظر آئیں